جی اسلام علیکم فرینڈ سنٹورس مال اسلام آباد کی سب سے بڑی بلڈنگ کو آگ لگی یا آگ لگائی گئی آگ لگانے کا مقصد کیا تھا کن لوگوں کی جانب سے یہ شرارت کی گئی بقیدہ سب سے بڑا انکشاف سامنے آ جکا ہے اس وقت سینئر صحافی بھی سنٹورس مال کے باہر ہی موجود ہیں انہوں نے وہاں پر کیا دکھا ہے اور اس وقت سنٹورس کے مالکان جو ہیں ان کا کیا ردی عمل سامنے آیا ہے اور بظاہر جو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنٹورس مال کو آگ لگانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانا ہے تو سنٹورس مال پر آگ لگا کر ان کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا اس حوالے سے ابھی آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کریں گے کمپلیٹ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ آپ کے ساتھ کلیپ بھی شیئر کریں گے جسے جانکار سنکار آپ بھی حیران رہ جائیں گے ابھی آپ کے ساتھ وہاں کے لائی مناظر بھی دکھائیں گے اور ابھی جو ہے وہ واضح ثابت ہو رہا ہے کہ جو آگ سنٹورس مال پر آگ لگی ہے وہ تیسرے فالور پر آگ لگی تھی لیکن اتنی جلدے ایسا کیا ہوا کہ سارے کا سارا سنٹورس مال ہی آگ نے لپیٹ میں لے لیا جبکہ سنٹورس مال پر بقیدہ ایسے جدید آلات موجود تھے جو بقیدہ الارم کر سکتے تھے بقیدہ آگاہ کر سکتے تھے اور بقیدہ جو ہے وہاں پر فائر برگیڈ کا سسٹم بھی موجود تھا لیکن پھر یہ آخر کار وجہ کیا بنی ہے کیا انتظامیہ کی ناہلی تھی یا پھر واقعہ ہی سنٹورس مال کو کسی نے جان بوجھ کر آگ لگائی ہے جبکہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلڈنگ میں کچھ گھامیاں تھیں جس وجہ سے آگ لگی ہے اور اسی وجہ سے آگ پر بقیدہ کابو نہیں پایا جا سکا جبکہ سنٹورس مال کے جو مالکان ہیں انہوں نے بقیدہ ایک درخواست دائر کر دی ہے اور ان کی جانب سے یہ واضح بتایا گیا ہے کہ آگ جو ہے وہ ناملوم افراد کی جانب سے لگائی گئی ہے آگ لگنے کے دوران بھی مشکوک افراد مال میں ہی موجود تھے ناملوم افراد کے خلاف سنٹورس کے مالکان نے بقیدہ ایف ای آر کٹوا دی ہے سنٹورس کے مالک جو ہیں ان کے بائی کو بھی پولیس نے پکڑ لیا ہے جب پولیس انہیں لے کر گئی تو پولیس نے انہیں گلے سے پکڑا ہوا تھا اور گسیڑتے ہوئے گاڑی میں آر ڈالتی ہے ان کو کیوں اس طرح پکڑا گیا اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ابھی تک اس بات کی تو واضح کوئی تصدیق نہیں ہو سکی عمران خان صاحب نے چونکہ احتجاج کے لیے کال دی ہوئی تھی تو لہٰذا ابھی جو بظاہر نظر آتا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے جو راستہ بنانا تھا وہ یہی راستہ ساتھ سنٹورس مال سے ہو کر قریب سے ہی انہوں نے گزرنا تھا اور اسی سڑک پر سے گزرنا تھا تو اسی لیے ایک کھیل کھیلا گیا ہے اور اس کا مقصر صرف تنویر علیاء صاحب پر دباؤ ڈالنا تھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے میمبر ہیں اور ابھی جو ہے اس حوالے سے بقیدہ انکوائری بھی بٹھا دی گئی ہے اور تین دن کے بعد مال کو دوبارہ سے پبلک کے لیے آبن کر دیا جائے گا اور بتایا جا رہا ہے کہ آگ کا جو مقصر ہے وہ صرف ایک ہی تھا اور وہ صرف اور صرف دباؤ ڈالنا تھا عمران خان صاحب کو نقصان پنچانا تھا کیونکہ بلڈنگ میں ایسی جدیر ٹیکنالوجی موجود ہے جو بقیدہ آگاہ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ فائر برگیڈ کا سسٹم بھی بڑا اچھا تھا لیکن آخر کار ایسی کیا وجہ بنی کہ فائر برگیڈ کا سسٹم بھی وہاں پر کام نہ آیا اور تیسری منزل سے لگنے والی آگ نے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں کیسے لے لیا اس حوالے سے بقیدہ انکوائری بیٹھ چکی ہے اور جو نیا انکشاف سامنے آئے گا تو وہ آپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی آپ ذرا سینئر انکر کی جانب سے یہ کلیپ بھی سنیں اور نامعلوم لوگ سنٹورس کے اندر موجود تھے لہٰذا نامعلوم لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے نامعلوم لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درش کی جائے اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر درش ہو جاتی ایف آئی آر کاٹی جا چکی ہے اور خبریں یہ ہیں کہ کوئی نامعلوم لوگ ہیں جنہوں نے آگ لگائی ہے انٹرسنگ بات یہ ہے ان کے جب بھائی کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیس آراست میں لیتی ہے پولیس انہیں گلے سے پکڑ کر گسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالتی ہے اب انہیں کیوں گسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالتی ہے یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا یا اس کا کوئی جواب دے نہیں سکا یہاں سے اس طرف جائیں گے تو آپ پارلیمنٹ ہیں ریاستی ادارے ہیں اور یہ میں مرکز ہے اسلام آباد کا بلو ایریا مین مرکز ہے عمران خان نے جو احتجاج لے کر آنا تھا وہ اسی سائٹ سے انٹر ہونا تھا یہاں سے ہوتا ہوا وہ جاتا ڈی چوک کی طرف جس طرف عمران خان اپنا مارچ کرنے جا رہے ہیں لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو نامعلوم لوگ ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے ان کے کچھ پولیٹیکل موٹفز تھے اور پولیٹیکلی تنمیر علیہ السکو جو کہ پرائیم نیسٹر ہیں